موسیقی اسلام علیکم ویرکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی حیریت سے ہیں جہاں رہیں ہش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکنوں کے سائے میں رکھیں آمین سبح آمین اور اسی دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج میں نے سوچا کہ میں جو ہے بلکل سمال سپیس میں اپنے سپائسز کو کیسے ارگنائز کرتی ہوں اور آپ سے شیئر کروں گی اور ساتھ میں جو ہے نٹس جو ہیں ان کو میں نے ان کی سٹوریج کرنی ہے تو یہ ساتھ میں جو ہے میں نے یہ سپائسز ریک لیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے جو ہے نسٹو سے بائی کیا تھا تو بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کب میں اس میں سارے سپائسز کو کروں آوریڈی تو کچھن میں اتنے سپائسز ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی روٹین میں آپ یوز کرتے ہیں اور ویسے بھی اور ساتھ میں نٹس بھی تھے اور پہلے تو تھوڑا یہ تھا کہ موسم ادھر گرم تھا گرمی تھی تو فوراں سے سپائسز بھی حراب ہوتے ہیں اور نٹس تو بہت جلدی حراب ہوتے ہیں تو میں موسٹلی کیا کرتی ہوں کہ نٹس میں جب لے کر آتی ہوں ان کو اے ٹائٹ جار میں یا باکس میں ڈال دیتی ہوں میں فریج میں رکھ دیتی ہوں نٹس بھی اور کچھ سپائسز وہ بھی ایسے ہی میں سٹورج باکس میں ڈال کے سیو کر کے رکھ دیتی ہوں تو آج سوچا کہ ساتھ ہی جو نٹس لے کر آئی ہوں ان کو میں نے کرنا تھا سٹور کرنا تھا تو ایسے ہی میں مکس نٹس لے لیتی ہوں ان کو مکس کر کے جو ہے میں جار میں رکھ دیتی ہوں اور کچھ جو مجھے ڈشز وغیرہ کیلئے یوز کرنے ہوتے ہیں ان کو میں سیپرٹ رکھتی ہوں اور اے ٹائٹ میں کیونکہ ان کو نٹس کو ذرا سی بھی ہوا لگے یا کچھ نمی آ جائے تو وہ فوراں سے حراب ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ تو بالکل ان کا حراب ہو جاتا ہے تو اب جیسے کہ ویدر بھی چینج ہو رہا ہے تو سردی آ رہی ہے تو نٹس کا یوز تو زیادہ کرنا چاہیے ویسے بھی اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ نہ سہی آپ چاہیے بریک فاسٹ میں تو ایک تو آپ کی ڈائٹ بھی ہلدی ہو جائے گی اور اس کے تو بہت بینفیٹس ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ آج یہی کام کیا جائے جو میں نے کرنا ہوتا ہے ہر دو ویک کے بعد یہ کام ہوتا ہے میرا تو کچھ نٹسوں میں نے باکسز میں ڈال دیے مکس کر کے اور کچھ جو ہے جو ایکسٹر بچ کیا تھا جو سٹور کرنے والے تھے ان کو ایسے ہی میں جو جار میں ہے ٹائٹ جار میں اور کنٹینر میں ڈال کے تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور یہ تھے مکس جو ہیں وہ روسٹیڈ نٹس تھے اس میں پینٹ بادام کاجو کشمیج ساری یہ مکس تھی ڈالیں وغیرہ تو یہ پاکستان سے لائی تھی اور یہ جو بہت ہی مزے کی اور جو ہے نا وہ فلیور فل سا یہ مکس نٹس کا ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے جو ہے وہ ایک جار میں ڈال دیا اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ میلن سیڈ ہیں اور یہ روسٹیڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی یہ اس کے بینفیٹس ہیں اور یہ ونٹر میں تو آپ کو کھانے چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ یہ یوز کیا جاتا ہے ارف میں یہ جو میلن سیڈ ہوتے ہیں اور یہ جو سن فلار سیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو خجور اور فگ اور کشمیج وہ میں سیپرٹ رکھ دیتی ہوں کہ وہ بریک فاسٹ میں مجھے ضرورت پڑتی ہے اوٹس وغیرہ بنانے میں یا ویسے اس کو یوز کرنے کے لیے وہ سیپرٹ کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد باری آگے ہماری سپائسیز کی اور جو فرنٹ سپائسیز رکھے ہوتے ہیں جو ایزیلی جو اسیسیبل ہوں وہ میں سپائسیز جو ہے وہ سامنے ہی رکھتی ہوں جو ڈیلی کوکنگ میں یوز ہوتے ہیں ہم جو جو ہے مین جو کھانوں میں یوز کیے جاتے ہیں سپائسیز وہ ہوگے پھر کچھ سپائسیز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈیلی نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو وہ میں ایسے ہی جو ہے اے ٹائٹ بیگ میں ڈال کے یا نٹ لگا کہ میں ان کو سپرٹے ایک جو ہے باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ ہوا نہ لگے اور ہمارے سپائسیز بھی حراب نہ ہوں اور یہ جو میں سپائسیز ریک لے کر آئی تھی یہ مجھے اس لئے اچھا لگا جیسے ہی جب کو دیکھا تو میرے مائنڈ میں بس یہ ہی تھا کہ یہ تو میرے لئے بیسٹ ہے کیونکہ کچھ سپائسیز ایسے ہوتے جو ہمیں پاورڈر فارم میں چاہیے ہوتے ہیں اور ان کو جو پاورڈر فارم کے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ آپ بہت زیادہ بھی جو ہے نت دے تک ان کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر جب ایک چیز آپ نے پاورڈر بنا دی ہے ایک جو اوپر والا ایڈیا تھا اس میں میں نے جو ہے نا وہ ایسے جو ہے نا ثابت ہی میں نے سالے وغیرہ رکھتی ہیں جیسے کہ ہشتنیا ہو گیا لونگ ہو گیا کالے مچ ہو گیا پھر ساتھ میں جائفل جائفل کو جو ہے میں نے توڑ کے کیونکہ وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اس کی باہر والی سکن وہ میں نے جو ہے نا اندر والا جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا سابت زیرا ہو گیا یہ جو سپائسز ہیں جو میں نے سامنے رکھیں کہ جو اسی سیبل ہوں ایزیلی میں وہ یوز کر سکوں اور ایک ریک میں نے اوپر رکھا ہوا جس میں نمک میچ اور حلدی وغیرہ جو ڈیلی مجھے یوز کرنے پڑتے ہیں مین سپائسز وغیرہ ہوتے ہیں زیرا ہر کچن کا سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح کہ جو مین سپائسز ہوتے ہیں جو ڈیلی مجھے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ میں ایسے ہی رکھتی ہوں اورگنائز کر کے رکھتی ہوں اور جو کبھی کبھی مجھے یوز کرنے ہوتے ہیں یا جو میں لے آتی ہوں جو بعد میں یوز کرنے ہوتے تو وہ میں ایک سیپرل ریک رکھی ہویا جہاں پہ میں سٹور کر رکھ دیتی ہوں اور ایسے ہی جو سپائسز اگر آپ جاتے ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ڈیلی جو ایسے ہی ڈیشز بنانی ہے تو اس کے لئے یہ ہی ہے کہ جو چیز آپ کو بار بار چاہیے ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ تھوڑا تھوڑا کر لے آئے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس طرح کچھ بنا رہے ہیں ان سے چیزیں آپ چاہیے تو پھر ایزی رہتا ہے کہ آپ چیز ہونے چاہیے اور سیکنڈ نمبر پہ آگیا کہ ان یوز سپائسز جیسے دالے ہوگی اور دوسرے سپائسز ہوگئے تو وہ تو بلکل ہی سپرٹ میں ایک ریک میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ایک جگہ پہ لگا کہ نہیں رکھ سکتے تو ایسے ہی آپ اگر ارگنائز کر رکھیں گے تو آپ کے لئے بھی ایزی رہے گا سپائسز اور نٹس کی بات ساتھ ہی لنج کا میں کیا کرتی ہوں کہ کچھ جو زپر بیگ ہوتے ہیں یا فوڈ سٹوریج بیگ ان میں ڈال کے میں فریز کر دیتی ہوں اور اگر آپ نے جوس بنا کے رکھ ایک دو دن یوس کر نے کے لئے تو اس کا یہ ہے کہ وہ بھی بیگ ہیں جوس کے لئے بھی یوس کر سکتے بنا کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ایسے ہی آپ گھر میں جو ایسے جوس زیادہ آپ یوس کریں بجائے جو بزار کا ہوتا ہے وہ تو جسٹ آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں اور یہ تو صرف میں نال کا جوس بنائی ہے میں ایسے مکس اپ کر جوس بنا ہوں اور میں بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے سوچا کہ جلدی سے آج میں چائنیز رائس بنا لوں کیونکہ یہ ایزی سے بن جاتا ہے اور فوراں سے آپ اس کو بنا لیں کیونکہ میں باقی کام کر رہی تھی تو لنچ بھی ریڈی کرنا تھا تو فوراں سے لنچ ریڈی کر لیا اور جیسے کہ یہاں پہ آٹ آف کنٹری وہاں پہ جاتا ویجیٹیبل فروٹ فریش نہیں ملتے سٹور کے ملتے اور ہمیں وہ یوز کرنا پڑتا تو یہی ہے کہ چاہے سٹور کے ہیں تو ہم جوسیز اسی میں سے یوز کریں بجائے جو آرٹیفیشل فلیور کے جوسیز وغیرہ ہوتے ہیں اور جن کو فریش ویجیٹیبل اور فروٹ ملتے ہیں تو فریش جوسیز ہوں تو یہی تھا آج کی میری روٹین اور ساتھ ہی لنج بھی میں ریڈی کر رہی ہوں اور جب میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اور کام ہوں تو میں فوراں سے دن میں سوچتی کیا بناو تو ایک ہی مائنڈ میں آتا ہے آج چائنیز رائس بنا لیتے ہیں یا ویجیٹیبل رائس بنا لیتے ہیں اور یہ تھا آج میرا کیچن کی روٹین کا ویلوگ اور دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا بوزدہ حیاء رکھے گا ملیں گے پھر انشاءاللہ اللہ حافظ